صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک مشاورت کی اور کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام وہ ہمارے لیے ہمارے واض اور ہمیں نصیحت کرنے کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت کوشہ رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا ظاہری ذریعہ آمدن نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ یہ پوری کائنات اسی رسول کا دیا ہوا کھاتی ہے یہ بات الگ ہے کہ اس کائنات کو بانٹنے والے جو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں لیکن ظاہری جو ذریعہ معاش ہے حضور علیہ السلام کا نہیں ہے اور آنا جانا بھی حضور علیہ السلام کے پاس کافی لوگوں کا ہے تو صحابہ اکرام نے مشاورت کی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے اکٹھے کر کے ہر مہینے منتلی حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ حکیر سا نظرانہ ہم غلاموں کی طرف سے قبول کرنے جئے اور اس معاملے کو حضور علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا گیا وہ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان اب صحابہ اکرام نے ان کو آگے کیا اب تمام صحابہ حضور علیہ السلام کی میت میں کٹھے ہو کر جناب رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظوں کا انتخاب بڑا خوبصورت انہوں نے کیا کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے طائف سے لے کر مقام احض تک آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے آپ نے بدر کی سعوتوں کو بھی پرداشت کیا ہے اور غزوہ بدر میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید کر دیئے گے یا رسول اللہ یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا یہ ہم غلاموں کے لیے تو آپ نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نماز ادا کرتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دعاوں میں ہم غلاموں کو کبھی نہیں بھولے یا رسول اللہ آپ ہم امتیوں کو ہمیشہ یاد برماتے ہیں ہماری بکشش کے لیے دعا گو ہے یا رسول اللہ ہم نے خیال کیا کہ آپ کا ظاہری ذریعہ آمدن نہیں ہے تو یہ حکیر سا طوفہ آپ کے بارگاہ میں لے کر آذر ہوئے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور خاموش ہوئے ادھر رسول کائنات خاموش ہوئے رب کا قرآن بول پڑا رب نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن کی آیت دے کر بیجا اور آیت کیا ہے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان غلاموں کو فرما دیجئے جو یہ نظرانہ لے کر دین کی تبلیغ کے اوپر یہ اجرت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں ان کو فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے اوپر تم سے کسی چیز کا روہ دار نہیں میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا لیکن اگلے ہی لمحے رسول کائنات نے فرما اللہ مبدت افر قربا لیکن میرے قربت والوں سے مبدت ضرور کرنا ان کو فراموش نہ کر دینا ان کو بھول نہ جانا اب صحابہ اکرام رضی اللہ جب یہ بات سنی تو عرض گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے قربت والے ہیں کون آپ کے قریبی ہیں کون جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں وہ کون ہیں اب میرے رسول کائنات کے لفظ سنیے ذرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے قرابت داروں کے بارے میں سوال کرتے ہو تو حضور نے فرمایا کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں جو میرے قربت والے ہیں فرمایا وہ ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے اور دو ان کے بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے محبت کرنا اور درست کیا دیا جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور قیامت تک کے لیے جو ان سے محبت کرے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور جس سے اللہ پیار کرتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو درست دے دیا اور رہتی دنیا تک حضور علیہ السلام نے اہلِ بیعت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت ہے اور مجھ سے محبت خدا سے محبت ہے اور حضور نے فرمایا ان سے بوز کرنا ان سے عداوت اور دشمنی رکھنا حضور نے فرمایا وہ تمہاری دشمنی ان کے ساتھ نہیں وہ میں مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوگی اور جس نے محمد سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی اور جس نے خدا سے دشمنی رکھی اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ بدترین بنا دیں